بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ فاقیات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت سید بن زید رضی اللہ عنہ کا شمار اشرہ مبشرہ و دس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دیتی میں بھی ہوتا ہے اور آپ رضی اللہ عنہ السابقین الاولین بھی تھے آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو الاور تھے آپ کے والد کا نام زید بن عمر بن نفیل تھا اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت باجہ تھا حضرت سید بن زید رضی اللہ عنہ کا شجر نسب نفیل پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے جبکہ کعب بن لوی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے حضرت سید بن زید رضی اللہ عنہ کے والد زید کا شمار بھی مکہ کے ان سادت مند بزرگوں میں ہوتا ہے جو ظہور اسلام سے پہلے ہی بدھ پرستی اور شرق سے نفرت کرتے تھے حتیٰ کہ مچھرکین کا زبیہ بھی نہیں کھاتے تھے حضرت سید بن زید رضی اللہ عنہ کا شمار مہاجرین اوالین میں بھی ہوتا ہے آپ جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو حضرت رفاہ بن عبد المنصر انساری رضی اللہ عنہ کے مہمان بنے اور پھر کچھ دن بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید بن زید رضی اللہ عنہ اور رافی بن مالک رضی اللہ عنہ میں بھائی چارہ کرا دیا تھا ان میں سے عوض فاروقی میں جب شام پر باقاعدہ فوج کشی ہوئے تو آپ حضرت ابو عبیدہ کے ماں تحت پیدل فوج کی افسری پر مطاین ہوئے دمشق محاصلے اور یرموک کی جنگ بھی نمائی نظر آئے حضرت سید بن زید رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بہت سے انقلابات برپا ہوئے اور بیسو خانہ جنگیاں پیش آئیں لیکن آپ رضی اللہ عنہ اپنے سہد و تقویٰ کی بدولت ان سرگرمیوں سے کنارہ کشی رہے لیکن حق بات کہنے کبھی پیچھے نہ ہڑتے تھے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ جو کہ کوفہ کے گورنر تھے جامعہ مسجد میں عوام کے حلقے میں بیٹھے تھے کہ حضرت سید بن زید رضی اللہ عنہ داخل ہوئے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ آپ کا استقبال بڑے پرتکاب عدد سے کیا اور آپ کو اپنے ساتھ بیٹھا لیا اتنے میں ایک آدمی آیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بدکلامی کرنے لگا حضرت سید بن زید رضی اللہ عنہ کو یہ بات ناغوار گزری اور خود پر ثبت نہ کر سکے اور بولے کہ مغیرہ مغیرہ لوگ تیرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانساروں کے شان میں غستاخی کرتے ہیں اور تم ان کو منع نہیں کرتے حضرت امیر معاوی رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک عورت جس کا نام عروی تھا نے آپ پر زمین دبانے کا الزام لگایا تو بات حلف تک جا پہنچے مدینہ منورہ کے گورنر مروان بن حکم نے آپ کو حلف کے لئے کہا تو آپ نے حلف اشتناک کیا اور اپنی زمین کو چھوڑ دیا حضرت سید بن زید رضی اللہ عنہ نے اس عروی نامی عورت کے لئے بددعا کی کہے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اندھی ہو کر مرے اور اس کے گھر کا کنوا اس کی قبر بن جائے خدا کی قدرت کہ یہ عورت کو چھر سے بعد بسارت کی نعمت سے محروم ہو گئے اور ایک روز اپنے گھر کے قومے میں گر کر مر گئے یہ واقعہ اہل مدینہ کے لئے ضرب المسل بن گیا اور لوگ عموماً اسی طرح جھوٹو کے لئے بددعا کرنے لگے بسید ایسی ہی ویڈیوز کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں